موسیقی ہماری قیامت قریب ہے ہماری زندگی بہت تیزی سے ہمارے باتوں سے نکلی جا رہا ہے اس زندگی میں رمضان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں پھر بھی موقع دے دیا کہ ہم سب سیدھے ہو جائیں یہ ہی لگت سمار کر سکتے ہیں کہ ہم سیدھے ہو جائیں کیونکہ اکثر ہم ہمیں ہندگی میں بس جیسے جیسے ہی جل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس محیم میں شانس دے گا کہ ہم اسے درس پارے دیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہو گیا وہ شانس سے اس کو گمزان ملا اللہ تعالیٰ ہمیں بخشش نہ کرتے ہیں تو اس مہینے میں اپنی بخشش کرانا آپشن نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں اگر رمضان میں نہیں بھی ہوئی تو بات میں توبہ کریں نہیں اس مہینے میں بھی اگر کسی نے توبہ نہ کی اور اللہ کی طرف نہ پڑتا تو وہ بل بات ہو گیا لہذا اس مہینے کو ایسے نہیں گزارنا جیسے عام دل گزارتی اس مہینے کو قیمتی سمجھ کے گزارنا اس مہینے میں وہ کام شروع کرنے ہیں جن کو انچانتے ہیں کہ وہ کام میں کنٹینی کرنے کی وہ کام جو آج تک آپ سوچ رہے تھے کہ یہ میں نے کام نہیں کی کہ شروع کرنے ہیں آج کرنے ہیں کل کرنے ہی پسکوں کرنے ہیں اور آج کا دن آ گیا وہ خوات اچھا موقع ہے کہ اب آپ شروع کریں اسی طرح وہ گناہ جن کو ہم اپنی زندگی سے نکالنا چاہتے ہیں وہ آج تک ہم نکال نہیں پائے یہی سوچ کے کہ اچھا میں چھوڑ دوں گی یہ گناہ چھوڑ دوں گی کرتے کرتے آج کا دن آ گیا ان کے لئے بہت اچھا موقع ہے کہ وہ ان گناہوں کو چھوڑ کے اللہ سے توبہ کرنے ہیں توبہ ہوتی ہی کوئی ہے کہ انسان گناہ کو چھوڑے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑے اور پھر اللہ تعالی کے سامنے اپنی شرمندری کا اظہار کرنے ہیں اور اللہ کی رحمتوں سے امید ہے کہ اس رحمتوں کی بارش ہو رہے ہیں اس بارش میں وہ جو بھی حاصل کرنا چاہے کر سکتے ہیں چھوڑی سی ایفٹ کرنے ہیں تھوڑی سی اور وہ شکور ہے اس شکور کا نام ہے یعنی بہت خدردان ہے وہ بڑی قدر کرتا ہے آپ کی لئے کیونکہ آپ کی چھوٹی چھوٹی ایفٹس کو اللہ تعالیٰ لے کے اور ان کے بدلے میں بخشش کرتے ہیں لہذا تھوڑی بھات دور دکھائیں تھوڑی کوشش دکھائیں تھوڑی گل جل دکھائیں کہ میں بڑی کوشش کر رہے ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوششوں کو دیکھنا ہے ہم سب کی حالات مختلف ہیں کوئی بوڑا ہے کوئی جوان ہے کوئی بیمار ہے کوئی صحت مند ہے کوئی جوب بھی ساتھ کرتا ہے کوئی پارت ہے کسی کے کسی قسم کے کام ہے کسی کسی اور بھی کام ہے کسی کے بچے چھوٹے ہیں ہاری کی اپنی ختمی وزہوڑیاں بھی ہیں کمزوریاں بھی ہیں خالات بھی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہی دیکھ رہا ہے کی کسی کوشش کسی ہے یہ بندہ ہے فارد سارا دن میں اٹھا اس کی کوشش جانتا ہوں یہ بندہ ہے اسے وہاں اپنے آپ کو بیزی دکھاتا ہے بیزی ہے نہیں بیزی دکھانا بھی ایک چیز ہوتی ہے یہ بڑی مسئلوک یہ ہے ادھر لیٹھ ہے ادھر بیٹھتے ہیں ادھر سو ہو گئے ادھر کپ شپ کر لی ادھر تھوڑا کمپیٹر چیک کر لیا اپنی فیس بک اور یہ تھوڑی دیر خونٹیوں پر بیٹھ گئے وہ بہت بیزی ہیں بہت زیادہ مسئلوک ہیں یہ وہ والے بیزی ہیں جو اپنے آپ کو بیزی دکھاتے ہیں بیزی نہیں ہیں کیونکہ ہمیں لاحاصل کام ایسے کام جو لغویات میں شامل ہیں ان کو زندگی میں تاخل رہی ہیں اس کی وجہ سے وہ مسئلوک رہی ہیں کہیں ہمارے مسئلوک ہیں بسکت نہیں رہی ہیں لہٰذا اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ میرا دل کہاں جاتا ہے یاد رکھیں دل کافی لمبا ہے وہ چھوٹے دل نہیں آج کر اگر آپ ایک دیڑھ گھنٹے کا اپنا سپائی کا تائم رکھیں کہ میں نے ایک دیڑھ گھنٹہ بار سپائی کرنی دیپین کرتا آپ کا گھر چکنا بڑا ہے سارے گھر کی ایک ہی دننا شروع کر دیں اسی طرح ہار روز ہر جگہ کو ساک کرنا جو میری بھی نہیں ایک دیڑھ گھنٹہ اگر آپ سپائی کے لیے لکھاتے ہیں حکمت کے ساتھ اسی طرح آپ نمیسار کے طور پر دو گھنٹیں چلو میکسیمم میکسیممی بھی بہت زیادہ ہے کسی پاس نہیں ہے اس کے لئے دو گھنٹیں آپ افتانی بنانے کے لئے تو یہ کسی اوہر سارے تین گھنٹ ہے دن تو کافی جمبوں تاخلی طرف کدر جاتا ہے پوچھیں اپنے آپ سے کدر جاتا ہے باقی دن چلو تھوڑ بھی قرآن بھی پڑھ لیا اس کے بعد کیا کرتے ہیں قرآن سارا دن تو کلگری پڑھ لو کیا کر رہتے ہیں باقی آج کل تو کوئی ایسی خاص محسوسیات نہیں ہے جو لوگ بزنسز میں ہیں جو آپ میں ان کی الگ بات ہیں کہ گھر میں عورت ہوتی ہے کہ کہاں وقت جاتا ہے تو اپنے وقت کو منیج کرنا چاہتا ہے کہ مجھے بس اتنے تائم میں یہ کرنا ہے کبھی در کھڑ لینا کبھی در کس کر لینا کبھی اپنی سوچوں میں مصروف رہنا اس کے وقت زارہ ہو رہا ہے تو اس وقت کو زارہ بلکو نہیں کرنا فضلوں کی ڈسکشنز نہیں کرنا کربانوں کے ساتھ بھی فضول باتوں میں لگے رہا ہے یہ کبشک کے دن نہیں ہیں یہ دن گزر جانے ہیں کبشک کے لیے بڑا ٹائم پڑا ہے سہیلیوں سے باتیں کرنے کے لیے بہت وقت ہے یہ دن وہ تینٹی دن ہے جو نکل گئے ہمارے ہاتھ سے تو پتہ نہیں دوبارہ کبھی آئیں گے بھی یا نہیں ہے انتہا ہم نے اگلا رمضان دیکھ لیا ہے تو یہ رمضان نہیں ہوگا اور ہر رمضان میں آپ دیکھیں آپ کی دل کی حالات ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں جاتے ہیں ہمیشہ دل ایک جیسے نہیں جاتے ہیں دل بھی نہیں لگتا تو لڑتا رکھتا ہے کبھی آپ کو اپنی ملتا لگتا ہے بہت زیادہ لگتا ہے کبھی رکھتا ہے کہ نہیں بڑا کرنی ہوگا کیا ہوگی ہے تو اس کی وجہ تلاش کی ہے کیوں کام ہوگی رمضان میں کیوں دل نہیں لگ رہا دیکھتا ہے کیوں میں تکی تکی رہتی ہوں صفت رہتی ہوں کیوں میں ایفیشنٹلی نیکی کے کاموں میں نہیں ڈوڑ پارے یا باقی کوئی جسمانی کمزوری ہے یا بس دل نہیں لگتا تو ان چیزوں کو ہم نے خود دیکھنا ہے اپنی زندگی سے نکالنا ہے لیکن جس کی زندگی میں ابھی کام اس نے سوچا کہ میں یہ فلان دیکھی ابھی کروں گا یا فلان گناہ ابھی چھوڑوں گا ابھی بھی یہ اگر سوچتا ہے تو بلی ہمتا ہے کوئی کچھ سکتے ہیں سبحان بن سلیل کے باہر میں آتا ہے کہ اگر ان کو کہا جاتا ہے کہ کل سیامت ہے تو ان کے پاس وہ کوئی زیادہ دیکھی تھی نہیں جو وہ کرنا چاہے سبحان اللہ یعنی وہ لوگ ایسے دیکھتے ہیں کہ سوچ سوچ کے رکھا ہاں کروں گی یہ کبھی موقع ملے گا تب کروں گی ابھی تو بڑی مصروفیت ہے ابھی تو یہ کام ہے ابھی تو وہ چیزیں کیونکہ یہ زندگی تو بھاگی جا رہی ہے دھوڑی جا رہی ہے ہمارے ہاتھوں سے مکلی جا رہی ہے اس میں اگر ہم نے کچھ جمع نہ کیا تو اللہ کے سامنے کیا لے کے جائے گی لہذا اس کو اکلمندی کے ساتھ گزارنا ہے ہم سب اپنے آنکھوں بڑا اکلمند سمجھتے ہیں نا لیکن سب سے بڑا اکلمند وہ ہی ہے جو اس زندگی کو جان لے اور پھر اس کو اس طرح گزارے کہ آخرت میں ایش کرے ایش کرے واقع وہ ایش ہے سنیا میں ایش نہیں ہے ہم نے کل بات کی تھی نا کہ دنیا کی محبت جھڑ ہے ہر برائی ہے جھوڑ بھی اس کی وجہ سے ہوتا ہے ہاں جھوڑ ہوتا ہے کوئی یہاں سے ذرا سا تیرے کر لیا ہے وہاں ذرا کوئی بچت ہو جائے کوئی بخشان نہ بھول پائے کوئی دھوکہ بھی اس کے لئے دے بخل بھی اس کے لئے کرتا ہے لالچ بھی اس کے لئے کرتا ہے حضر بھی اس کے لئے کرتا ہے اپنی ساری بیماریاں سر قبل بھی اس کے لئے کرتا ہے شو آف بھی اس کے لئے کرتا ہے ریاکاری سر بہت ساری بیماریاں اس سے جگہ دیکھتا ہے اس دنیا کی محبتت کو جس نے خرج کے نکالا دل سے اس کی اٹیچمنٹ کو کم کیا تو ہم نے آپ کو بتانتا ہے وہی قلبِ صدیم بنتا ہے اور ہم نے اس دن یہ بات کی تھی کہ اس دن قرآن پاک میں کیا آتا ہے کہ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بھر دے کیا صرف کام آئے گا بچت صرف اس کی ہوگی جو اللہ کے پاس قلبِ صلیم نے کیا قد افلا من دست کیا ہوا قد خواب من دستا وہ تو برباد ہو گیا جس نے اس طرح نہیں چھوڑ بھی وہی کامیاب ہے جس نے اس طرح نہیں چھوڑ بھی وہی کامیاب ہے جس نے اس طرح نہیں چھوڑ بھی